موسیقی فاتح ہند حضرت خواجہ موجین چشتی رہے گا کیا شخصیت تھی جس شخص نے ان کی تاریخ پڑھی ہے ان کا نام سنتے ہی ان کا نام لیتے ہی اچھا لگتا ہے کہ کسی نے موں میں شہد کی مٹھات بولی محبت محبت اور محبت پیار پیار اور پیار توازو توازو اور توازو سخابت سخابت اور سخابت کوئی تقریب نہیں کرتے تھے کوئی بیان نہیں کرتے تھے یہ طریقہ ہی نہیں تھا انہوں نے تیہ کر لیا کہ مجھے ایک ہی جگہ نہیں رہنا انہوں نے کوئی اپنی اسطلع کی خانکانی بنائی کہ بس میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا نہیں انہوں نے تو ایک اشارے کے بنیاد پر ایک بشانت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اجمیر میں میرا قیام ہوگا عمری زندگی کے آخری ایام اجمیر میں گزریں باقی ان کی تو پوری زندگی تو مسلسل سفر میں رہتے تھے مسلسل سفر میں رہتے تھے اور ان کے ساتھ تین سو دو سو ڈھائی سو تین سو کبھی کبھی پانچ سو کبھی کبھی سات سو ذاکرین رہتے تھے جن رات اللہ کا ذکر کرنے والے خدمت کرنے والے تقوی والے اللہ کی محبت والے ان میں بڑے بڑے عمرہ ہوتے تھے ان میں بعض وقت شہزادے ہوتے تھے جو فقیروں کے لباس میں رہتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی تو کوئی کسی کو بتائے کہ یہ شہزادیں اس میں دربار کے لوگ ہوتے تھے اس میں عمرہ صوبہ داران جاگرداران زمین داران بھی ہوتے تھے اور وہ لوگ اپنا مال لے کر نکلتے تھے اور بہت بڑی بڑی دیگر ساتھ میں ہوتی تھی پاکانے کا سامان ساتھ میں ہوتا تھا اور وہ کہیں بھی جا کر کسی گاؤں میں گاؤں والوں کی اجازت سے فقیر آئے ہیں اور بس بیٹھ کر اپنے مالک کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کسی بھید بھاؤ کے بغیر محبت اور پریم کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں بس اس لئے آئے ہیں نہ موٹ مانتے ہیں نہ نوٹ مانتے ہیں کچھ نہیں چاہیے بس یہاں ٹھینے کی اجازت دے دیں دو تین دن ہم اللہ کو یاد کریں گے وہ لوگ بڑی خوشی سے اجازت دیتے تھے آپ لوگ رہیے آرام سے رہیے لیکن دور دور رہتے تھے اس لئے کہ وہ تو بچارے اتنے ہیں وہ کبھی کسی مندر میں نہیں جا سکتے تھے کسی پندر سے نہیں مل سکتے تھے وہ تو حمد ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے قریب آئیں نورانی چہرے لیسے آسمان سے فرشتے ہوتار آئے ہوں کئی سو اور وہ دور سے دیکھتے تھے اب ان کی تحجد ان کے اشراف ان کے اوابین ان کی نفلیں ان کے ذکر ان کے مراقبے ان کی تلاوت اور وہ دیرے دیرے آگے بڑھتے تھے ان کی سوانہ یاد کو لکھائے کہ ڈاؤں کے لوگ پہلے دور پھر اور قریب آئے تھے پھر اور قریب آئے تھے اور قریب آئے تھے یہاں تک کہ جب معمولات کے اختتام میں دعا ہوتی تھی تو اس وقت جب پورا مجمع دہارے مان کر رو رہا ہوتا تھا اور حضرت غیدہ مجید چشتی نے مطلع علیہ ذکر کمناجات کے بعد دعا کر آ رہے ہوتے تھے تو اس میں وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے کہ میرے مولا اپنی جگہ پر ٹھیلنے کی بھی اجازت دے دی ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی مولا اتنی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ دنیا میں بھی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا آخرت میں بھی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا مولا ان کو عزت والی روزی دیجئے مولا ان کو مولا ان کو صرف دعا کرتے اب وہ بشارے کھڑے ہو کر عجیب ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے کہ یہ بابا لوگ ہمارے لئے دعایں کر لیں یہ بابا لوگ ہمارے لئے دعایں کر لیں ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں یہ تو کھانا اپنا کھاتے ہیں ہم تو قریب جاتے بھی نہیں اور یہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اس کے بعد آخری جو وہاں سے رخصت کا وقت ہوتا تھا اس سے ایک آج دن پہلے یا اسی دن ایک عام کھانے کی دعوت ہوتی تھی ایک لنگر لگتا تھا اور کھانا پکاتے تھے حضرت کے ساتھ میں چلنے والے لوگ اور کھانا پکاتے دسترخان بشتا تھا اسی کھیت میں میدان میں اور برائے جاتا تھا اب اپنے لوگوں کو حضرت بھیجتے تھے کہ جاؤں میں گھر گھر جاؤں ایک ایک گھر جاؤں ایک ایک جھگی جھوپڑے میں جانا اور جاتا سارے لوگوں کو کہو کہ آج بابا نے بلایا ہے سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں تو وہ حیران لگا جاتا ان کو یقین نہیں آتا ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں ارے ہم بہت نیچ لوگ ہیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم بہت معمولی لوگ ہیں ہم لوگ ہم نہیں کر سکتے اب چاہ کے رہے ہیں ارے بھائید کیسے بات کر رہا ہے کیسے نیچ ہو آپ کو کسی اور نے پیدا کیا اب دیکھو توحید کی دعوت کیسے دی جارہی کیا آپ کو پیدا کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہے کیا ہم اور آپ ایک ماباپ کی اولاد نہیں ہیں یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نیچے ہیں موچیں وہ کہے کیا آپ لوگ جو افغانستان سے آئے ہو آپ لوگ جو غزنی سے آئے ہو آپ لوگ جو قابل سے آئے ہو آپ لوگ جو مکہ مدینے سے آئے ہو آپ کی ماں باپ بھی وہی ہے جو ہمارے ماں باپ انہوں نے زندگی پر کبھی سنے ہی نہیں تھا انہوں نے سنا تھا کہ برہمین تو برہما کے سر سے پیدا ہوتا ہے اور شودر برہما کے پیروں سے پیدا ہوتا ہے تو اب مسامات کی تعلیم بھی جا رہی ہے سماجی انصاف کی تعلیم بھی جا رہی ہے سوشل جسٹس کی بات بھی کام میں ڈالی جا رہی ہے توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اور بھئی آکھ آپ آکر کھانا کھانے کچھ نہیں کہا جانا کہ کلمہ پڑھ لو یہ کھانا وہ کھانا آپ کھانا کھانے اب جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے برسہا برس اپنے دل کو ایک حرارت کے درجہ دیا ہوتا ہے ان کے دن میں شعلہ ایمانی بڑھا کرا ہوتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایک نظر پڑھتی تھی اور کھانا پلٹ ہو جاتی تھی ایک واقعہ لکھا ہے ان کے سوانے نگار نے کہ ایک مرتبہ ایسی طرح گاؤں میں جسر خان لگا ہوا تھا سیکڑوں لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے حضرت خادہ مردی چشتی کے ساتھ ہی اور گاؤں کے مقامی لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے تھے حضرت خادہ کی نظر کہ کوئی شخص دور کہیں اپنے سر پر کوئی ٹوکرا لے کر جا رہا ہے حضرت خادہ نے پوچھا کہ بھئی کیا یہ یہ بندہ جا رہا ہے دیکھو یہ کیوں نہیں آیا کھانے میں بڑا کلاو تو خادم دوڑا ہوا گیا اور جا کر پوچھا کیا پھئی آپ کھانے پہ نہیں آئے سارے کاؤں والوں کو بلائے گیا آپ کے لئے تو وہ تو حیرت نظر نے کہا میں بھنگی ہوں میرے سر پر یہ گندگی کا ٹوکرا ہے میں لے کر جا رہا ہوں میں کہا سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو بچارے جو صاحب سے وہ واپس آ گئے کیا ہوا حضرت خادہ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں بھنگی ہوں اور گندی حالت میں ہوں میں گندگی لے کر جا رہا ہوں میں کہا سکتا ہوں حضرت خادہ نے کہا کہ ایک بارٹی میں پانی لے کر جاؤ جلدی دھوڑو اور اس کے ہاتھ کونیوں تک دلواؤ اور اس کے پیر گھٹنوں تک دلواؤ اور اس سے کہو کہ آؤ جلدی سے اور اس سے کہنا کہ میں انکزار کر رہا ہوں یقین کرو کہ جب وہ شف کے کان میں یہ جملہ پڑا تو اس کے ہاتھ سے ٹوکری گرنے لگی اور اس نے ہاتھ دھوئے پیر دھوئے اور ہاتھ کافتا ہوا ڈٹتا ہوا بچارہ اس مجمع کے اندر آیا حضرت خادہ صاحب نے کہا یہاں لاؤ اس کو میرے پاس میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ اپنے پاس بٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ کے اس کے موں میں لکمہ رکھا سوالیں لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ لکمہ اس کے پیٹ میں پہلے اترا یا اس کے سینے میں ایمان کا نور پہلے اور اس نے فوراں پڑھنا شروع کر دیا اور ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ داریخ اور ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا